جانکاری پر آپ کھونے کے بعد ہم سب سارے آرمی چیف اور کچھ سیریر آفیسلس وہاں ساتھ بیٹھے تھے اور اس کے بعد آپ سب کو جانکاری ہے کہ آرمی چیف کا یہاں پر آنا ہوا بھی تھا آوائی نہیں آ رہی ہے نہیں بھی دے رہی ہوگی تب بھی یہ بولیں گے آرمی چیف نے اس کے بعد بھی جا کر یہ بہت ساری جانکاریاں دی ہیں ہم سب کے لیے بھی سب سے دکھت ہٹنا یہ رہی ہے کہ ہمارے چار جوانیاں شہید ہیں سب سے پہلے میں اپنے صحیح جوانوں کو اپنی سر دھانجلیاں ارپک کرتا ہوں بھارت کا رکشہ منتری ہونے کے نا پر یہ بھارت کا ناغریک ہونے کے نا پر اور ساتھوئے ان کے پریوار کے پرتوی اپنی ہارڈک سنبیدنا ویقت کرتا ہوں اور جو ہمارے سائنک گھائل ہوئے ہیں ان کے سیدھر سوست ہونے کی بھی میں اس وقت سے کامنا کرتا ہوں اور میں آپ کو آشست کرنا چاہتا ہوں کہ گھٹنا کی گمزیرتہ کو دیکھتے ہوئے جو بھی آوشت اور جو بھی اوچھی قدم ہے وہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ہمارے لئے ہر سائنک بے ہر مہتب ہونے اور ہمارا ایک سائنک میں مانتا ہوں وہ ہمارے پریوار کے سنسکے زمان ہے یہ ہم سب کے اندر یہ ابھاؤنا رہتے ہیں سارے دیشواسیوں کے اندر یہ ابھاؤنا رہتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی نظر ڈالے تو سچ مچ یہ ہم سب کو کرتا ہی وردات نہیں ہے میں آپ کو یہ وصف دلانا چاہتا ہوں اس پتار کی گھٹناوں کو روکنے میں سیکیورٹی اور انٹلیجنس ایجنسی دونوں ہی بھاتکون گھومی کا نباتے ہیں اور لگاتار ان کے دوارہ بھی یہ قرط نظاری ہے یہ ان کی یہ بھومی کا اور بھوشت میں زیادہ اسکتی ہو اس کے لئے جو بھی ساسن کی طرف سے سہیوک کی آوشتہ ہے اچھو بھوشت میں بھی جو ساسن کے سہیوک کی آوشتہ پڑے گی اس کے لئے ہم سرکار کا خزانہ پوری طرف سے کھلا ہوا ہے لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس پرکار کی گھٹاوں کو پیکن فار گرانٹیڈ نہیں دیا جا سکتا ہے ہمیں اور سجد رہنے کی آوشتہ ہے میں جانتا ہوں آپ سب سجد رہتے ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ اور ادھک سجد رہنے کی آوشتہ ہے اور جس طریقے سے آپ سب کام کر رہے ہیں اس کے پرتی میں یہ کہنا چاہوں گا سب ہی کے پرتی ہم سب کا ایک تگیتہ کا بھاو ہے اور ساتھی جس چور اور پراتکرم کا آپ پرچے دیتے ہیں اس کے قارن ہم سب کو ایک دوروں کی بھی انبھوت آپ سب کے کارن ہوتی ہے اور ماتر بھوم کی سیوہ میں جو بھی آپ کا بلدان ہے جو بھی آپ کی فرس ہیں جو آپ کی کوشش ہے اس کی کسی ہی صورت میں کسی بھی چیز سے تلنا نہیں کیا سکتی میں اسے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے میں انپیرلل ہے اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں چکائی جا سکتی کوئی ہمارا سہینک شہیر ہو جاتا ہے بھلے ہی کچھ کمپنسیشن دے میں لیکن وہ کمپنسیشن یہ دورہ اس کو کمپنسیشن نہیں کیا جاتا ہے وہ چھتی جو ہوتی ہے کبھی پوری نہیں کیا جاتا ہے میں آپ کو وصفات دلانا چاہتا ہوں اس ترکار کا جہاں تک پرست ہے ترکار آپ لوگوں کے سباب کھڑیے اور ہم آپ کے ویلسیئر کو آپ کے کلیانڈ کو آپ کی صورتہ کو برابر ہم لوگ ٹاپ پرائیٹی پر رکھتے ہیں جو کچھ بھی جانکاری ہم لوگوں کی دی جاتی ہے اُس آدھار پرم قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ سب کا انساسن آپ سب کا سوارپن اور اپنے کرتب کے پرتی جو آپ کی پرتبتہ ہے اس کے ہم سبھی لوگ کائل ہیں یہ بھی میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں اور ساتھیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی سینہ ساری دنیا میں کوئی سادھارن سینہ کے روپ میں نہیں مانی جاتی ہے لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھارتی سینہ جیسی پہلے تھی اس کے کہیں اڈھیک آپ طاقتور ہو گئی ہے اور ساتھی بھارتی سینہ پہلے کے کمپریزن میں کافی ویل ایکوپٹ ہو گئی ہے آپ سبھی اس دیش کے رکشک ہیں دیش کی رکشہ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسے بھی سیسا اگرہ کرنا چاہتا ہوں دیش کی رکشہ کی ذمہ لاری آپ لوگوں کے اوپر ہے لیکن اس دیش کی رکشہ کے ساتھ ساتھ اپنے دیش واسیوں کا دل جیتنا یہ بھی آپ کے لئے بہت بڑی ذمہ لاری آپ کے پرندوں کے اوپر ہے میں جانتا ہوں یہ درستی سے بھی آپ لوگ اپنی طرف سے پیت نہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی شوک ہوتی ہے پیت نہیں ہونا چاہیے اس پرکار کی شوک نہ ہونے پائے جس سے کوئی بھارتواسی آہت ہو جس دیش کی آپ سیوہ کر رہے ہیں اس دیش کے لوگوں کے ساتھ بھی تکری روپ سے جڑے رہیں ان کا وصواس آپ پرات کریں سمجھ کو بڑھاوا دیں اور اس پہ آپ بہت تکنگ خوبیتہ آپ نبھاتے ہیں اور آپ نبھاتے بھی ہیں لیکن اسے اور ادھک گمبیرتہ پربک نبھانے کی آوشکتہ ہے میں یہ ہمانتا ہوں سمجھ سمجھ پر ان کے بیچ جا کر دیش واسیوں کے ساتھ ان کا کسل چھین پوچھنا کوئی کپنائی ہو تو اس کے بارے میں بھی زانکاری حاتل کا جہاں پر اس کی زانکاری دے بھی آوشک ہے جس بھی آستر پر اس کی زانکاری دینا میں تبتہ ہوں یہ تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس لئے میں مانتا ہوں کہ ہمارا اس دیش جہاں پر کوئی جنگ جیتنا ہے آتنگ وادیوں کا صفایا کرنا ہے وہی پر ہمارا اس دیش بڑا اس دیش یہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنے دیش واسیوں کا دل جیتنا ہے ہم ید� Ghana بھی جیتیں گے ہم کسی پرکار کی جنگ بھی جیتیں گے ہم آتنگ وادیوں کا بھی صفایا کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ دیش واسیوں کا ہمیں دل بھی کیتنا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ سب کے کندھوں کے اوپر ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کو آپ پوری نسٹھا کے ساتھ پورے لگن کے ساتھ نبھانے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں آپ شاہس سممان اور ان ملوں کے پرچی اتونت پرچی بدتا کے ساتھ سیوا کرنا جاری اکھیں اور میں پنہ آپ کو بھی شاہد دیوانا چاہتا ہوں راست آپ کا پورا کرتگ ہے اور بھائی آج کے اوز سب پر اس سے زیادہ پوچھنے کہتے ہوئے میں پنہ اپنی طرف سے آپ سب کو ہاتھ دیتی پامنے دیتا ہوں اور آپ کے پریوار کا بھی میں یہاں پر ابھیلندن کرتا ہوں یہ جان کر آپ لوگوں نے ایک سینک بننے کا سنکل کیا کسی بھی پرکار کا زوکھیم آ سکتا ہے سینک کے روپے اپنی بھومی کا دبھاتے ہوئے ہماری جان بھی جا سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر بھی ایک یک یوکھیم اٹھایا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ کے جیون کا ایک بہت بڑا ستنکل پرہا ہوگا تب آپ نے سینہ میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا ہے آپ سب کی یہ سوچ اور جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ کرتی ہیں میں دیش کا رکشہ منتری ہونے کے ناتے کہنا چاہوں گا وہ ابھیلندنی یہ ہے جانتا کا کس پرکار کا بھاو آپ کے پرتی رہتا ہے یہ مجھے بتلانے کی عوض شکتہ نہیں ہے آپ بھی گاؤں میں جاتے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوتا ہوگا آپ دیکھتے ہوں گے جب ہمارا کوئی جوان صحیر ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے نیتا کی بھی کوئی برکی ہو جاتی ہے ڈیتھ ہوتی ہے اتنی بھیڑی کتھا نہیں ہوتی ہے جتنی بھی ہمارا کوئی جوان صحیر ہو کر جاتا ہے کتنی بڑی سنخیہ میں لوگ وہاں پر اکترت ہوتے ہیں اپنی فردانجلی ارپی کرنے کے لئے ہجاروں ہجاروں لاکھوں لاکھوں لوگوں کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہاں پر ہمارا کوئی صحیر ہوتا ہے ہم لوگ چین کی میٹس ہوتے ہیں ہم لوگ ہی انسان ہیں کیا گوی ارپی ہے ہم لوگوں کے اوپر ہم لوگ یانتے ہیں لیکن آپ کے شور اور پراکرم پر دوستو ہم لوگوں کو پورا وشوا سے آپ آگے بڑھئے آتنکواب کا صفایہ جمہو کاسمی سے ہونا چاہیے اس سنکلپ کے ساتھ آپ آگے بڑھئے میں آپ کو ہر دکھ سپرامنائی دیتا ہوں آپ بی اے حاصل کریں